کنگریس نیتا کا فون ہیک ہوئے منتری سے روپائے مانگے چار موبائل نمبروں سے فون کال سانی کی جوان کاری مر رہی ہے جب اتصلا کنگریس کمیٹی کے پروکتہ ہے ویمل خیادو لون بقایا ہونے کی بات کہہ کر روپائے کی مانگ ان سے کی جا رہی ہے سائبر تھانا پلس میں مقدمہ درج کر آیا گیا ہے اور جال سازوں تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے اتصلا بتا جا رہا ہے کہ لون بقایا ہونے کی بات کہہ کر روپائے ایٹھنے کی کوشش ہو رہی تھی جس کے شکایت سائبر تھانا پلس کو کی گئی ہے وہاں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جہاں جائپور میں کنگریس نیتا کا فون ہیک کر منتری سے روپائے مانگے گئے ہیں چار موبائل نمبروں سے لگتار فون کال سا رہے ہیں اور منتری سے پیسے کی مانگ کی جاری ہے جائپور سلا کونگریس کمیٹی کے فروقتہ ہے زیمال یادو ان کا فون ہیک کیا گیا اور لون بقایا ہونے کی کہہ کر پیسے مانگے گا رہے ہیں شرط ہمارے سوادتا جاتا جانکاری کے ساتھ مانگے گا رہے ہیں شرط کیا کچھ ہے اس میں جانکاری مل پائی ہے وہ قدمہ درج ہو گیا ہے لیکن ان نمبروں کی تفتیش میں کیا کچھ پتا چلا دیکھیں ابھی تب اس کی جانکاری مل پائی ہے یہ ایک یہاں پر ریک کر لیا گیا اس طرح کی بات سامیہ آئی تھی اور اس کے بعد میں پھر جو منتری ہیں پرطاب سنگھ کا چرے آواز سے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بیماری کے نام پر پیسے مانگے گئے تھے کہ میں بیمار ہوں اور اس دوران پیسے کی جرورت ہے تو منتری کی طرف پیسے اور سے پیسے جمع بھی کرائے جا رہے تھے لیکن اس سے پہلے منتری نے فون کر لیا طبیعت جاننے کے لیے اور اس دوران پھر بات سامنے آئی کہ باستہ میں اس وقت کی طبیعت خراب نہیں تھی یہ فون ہیک کر کے میسیج کے جاری پیسے مانگے گئے تھے تو اس کے بعد میں پھر سائبر تھانے میں ریپورٹ دی گئی ہے وہاں پر مقدمہ درج کروانے کے بعد میں سائبر پولیس آپ جو بھی نمبر ہیں جہاں سے ہیک ہوا ہے ان کے بارے میں ٹریس کرتے ہوئے آگے کے جانچ کر رہے تھے چلیے بہت بہت شکریہ آشرت تمام جانکاری بہت شکریہ آشرت